ان شرح پرڈکشن کی پیش کش احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کی کتاب پر مبنی دستاویزی پروگرام ملاحظہ کیجئے پہلا حصہ خوشحال برے صغیر ہندو پاک یہ خطہ خوشحال تھا یہاں دولت کی فراوانی سنت و حرفت قروج پر تھی لوگ تعلیم یافتہ تھے ان کا اخلاق و کردار دنیا کے لیے مثال تھا دوسرے حصے میں آپ دیکھیں گے انگریز کی آمد کا پس منظر بادشاہ جہانگیر کے زمانے میں سولہ سو بارہ میں انگریز تجارت کے لیے برے صغیر میں داخل ہوئے سولہ سو نوے میں کلکتہ، ممبئی اور مدراس ہیسٹ انڈیا کمپنی نے تین اہم ترین بندرگاہوں پر مفضہ کر لیا تیسرے حصے میں آپ ملاحظہ کریں گے انگریز کے ہاتھوں برے صغیر کی مالی بربادی لوٹ خسوٹ کا بازار گرم کیا ہیسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے انگریز نے تسلط قائم کرنے کے لیے دور تسلط بزریا تجارت حکمت عملی کا دوسرا دور تسلط بزریا اطاعت بلجبر حکمت عملی کا تیسرا دور تسلط بزریا جپلو میسی اور چوتھے سلحکیے ذریعی بربادی کسرت پیداوار کی جگہ قلت میں لے لی زمین چٹھا گئی، کھیت بیران اور کاشکار بدحال ہوئے عام آبادی تہت اور گرانی کی وجہ سے کروڑوں کی تعداد میں مرنے لگی ساری دنیا میں ایک ہزار سالوں کے دوران جنگوں کا جانی نقصان برے صغیر میں ایک سو پچاس سالوں میں قہد سے مرنے والوں سے بہت زیادہ تھا اور پانچہ حصہ مشکل ہے سنتی اور تجارتی بربادی کی داستان پر مقامی سنناوں، دستکاروں اور تکاری کروں کو تباہ کر دیا دستکار اور تاجر، اخلاقی جرائم، ڈاکہ زنی اور جوری چکاری میں مبتلا ہوئے چھٹا حصہ، اخلاقی بربادی انگلستان سے تمام چھٹے ہوئے بدماش اور بدکار گنڈے برے صغیر لائے جاتے انگریز کا گماشتہ بنیاں لوٹتا ہے ساٹھ روپے مہوار کا ملازم بنیاں تین کروڑ بیس لاکھ روپے کماتا ہے ساٹھ میں حصے میں تعلیم بربادی کے بارے میں حقائق جانیے انگریز نے مقامیوں کی ذہنت برباد کر دالی لارڈ مکالے کا مہلک بار نوے فیصد تعلیم یافتہ تفقے کو ایک ہی رات میں جاہل اور انپڑھ بنا دیا آٹھ میں حصے میں دیکھئے منافرت کی چنگاریاں تقسیم کرو، آپس میں لڑاؤ، حکومت کرو آپ نے مفاد اور خودغرضی کی خاطر نفاق ڈلوایا اور ایک دوسرے سے لڑایا کئی مذاہب اور فقہ ایجاد کیے کچھ تو خون کا بازار گرم کیا نہیں منت کشے تاب شنید اندازتاں میری خموشی گفتگو ہے بے زبانی ہے زباں میری اس دستاویزی پروگرام کے لیے جتنی معلومات، حقائق اور آداد و شمار پیش کیے گئے ہیں وہ سارے کے سارے بریٹش ریسورسز سے حاصل کیے گئے ہیں پیش کش عبدالعزیز راجہ حزیفہ شہزاد ای پریزنٹیشن آف ان شرح پروڈیکشنز حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کی تصنیف پر مبنی برطانوی سامراج نے ہمیں کیسے لوٹا سینوں میں اماری آساسانی میٹا نانا موجودہ پاکستان، بھارت اور اردگرد کے علاقے انتہائی پسماندہ تھے تنگ نظری اس خطے کی پہچان تھی عوام باہم دستگرے بارے تھے انگریز اس خطے کو تاریکیوں سے روشنی ملائے انہوں نے یہاں نتنے کارخانے لگائے سنت و تجارت کو فروغ دیا عوام کی سوچوں کو وسط دی اور یوں اس خطے کی تقدیر بدلی کیا یہ دعویٰ حقیقت پر مبنی ہے؟ اس خطے کے عظیم علم دین اور درویش حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے اس پروپیگنڈے کا پردہ چاک کیا اور دنیا کو حقائق سے آگاہ کیا دیوبند ایک منارہ نور ہے جس کی کرنوں سے منور ہونے والوں میں حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ بھی تھے آپ شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن رحمت اللہ علیہ کے شاگرد خاص تھے ترکی کے مسلمانوں کے لیے حق کی آواز بلند کرنے پر انہیں شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے امراہ مالٹا میں قید کیا گیا انہوں نے فرنگی اقتدار سے عدم تعاون کے لیے فتوہ جاری کیا جس میں مختلف مکاتب فکر کے پانچ سو علماء اکرام نے دستخط کیے آپ کراچی جیل میں قید رہے آپ پر بغاوت کا مقدمہ بھی چلا آپ نے اناسی برس کے عمر میں پانچ دسمبر انیس سو ستاون کو وفات پائی آپ نے اٹھارہ سال تک مسجد نبوی میں درس حدیث دیا اور ایک بہت بڑا علمی و تحقیقی سرمایہ یادگار چھوڑا نقش حیات آپ کی خود نوشت سوانے ہے یہ تین حصوں پر مشتمل ہے پہلے حصے میں ان کے خاندانی اور ذاتی حالات قلم بند ہیں دوسرا حصہ ہندوستان میں برطانوی سامراج کی لوٹ کھسوٹ اور ان کے جبر پر مشتمل ہے تیسرا حصہ برے صغیر پاک و ہند کے علماء کرام کی خدمات آزادی کے لیے ان کی جد و جہد اور ان کے مجاہدانہ کردار کے موضوع پر مشتمل ہے مولانا حسین مدمدنی رحمت اللہ علیہ کی سوانے نقش حیات کے دوسرے حصے کو مختلف اضافوں کے بعد برطانوی سامراج نے ہمیں کیسے لوٹا کے انوان سے شائع کیا گیا ہے اس کا پہلا باب ہے انگریزوں کی آمد سے پہلے کا خوشحال ہندوستان جیمبرز انسائیکلوپیڈیا میں درج ہے صدیوں تک ہندوستان اپنی دولت مندی کی وجہ سے مشہور رہا ہسٹوریکل ریسرچ میں پروفیسر ہیرین نے لکھا ہندوستان پرانے زمانے میں دولت کے لیے مشہور تھا اور سونے کی چڑیا کہلاتا تھا ایک اور کتاب میں درج ہے ایک زمانہ تھا جب ہندوستان کی دولت کے افسانے اقالی میں دنیا میں مشہور تھے اور کہتے ہیں کہ یہی جنس تھی جس نے ایشیا اور یورپ کی جنگجو اور عالی حمد اقوام کو اس سرزمین کی طرف کھینچا یونانی، عرب، ترک اور تاتارائے جو بے شمار ذرو جواہر اور دیگر بیش بہا سامان لے گئے اکبر اعظم نے ہندوستان کو اپنا گھر قرار دیا اور پھر ہندوستان کی دولت ہندوستان ہی میں رہی سترہ سو تہتر میں تقریباً ایک ہزار اقسام کے سکے کم و بیش تمام ملک میں جا بجا رائج تھے تلائی مہریں یعنی اشرفیاں ایک سو انتالیس اقسام تلائی ہن جو پگوڑا بھی کہلاتے تھے اکسٹھ اقسام نقرائی روپے پانچ سو چھپن اقسام کے تھے شہنشاہ اکبر کی زمانے میں سونے کے سکے مہرشاہی ایک سو دو تولے سونا آج کل کے حساب سے ایک کلو گرام سے زائد دوسری اشرفی نوے تولے سونا تیسری اشرفی پچاس تولے سونا چوتھی اشرفی پچیس تولے سونا پانچویں اشرفی بیس تولے سونا چھٹی اشرفی تین تولے سونا اورنگزیب علمگیر سری رارائے سلطنت ہوا تو اس نے آگرہ اور دہلی کے خزانوں کی پڑتال کا حکم دیا چنانچہ چھ مہ تک کئی ہزار نفوس چاندی کے سکے تولنے میں مصروف رہے اور معلوم ہوا کہ شاہی خزانے کا صرف ایک کونہ تولا جا سکا ہے اشرفیوں اور جواہرات کی نوبت ابھی تک نہیں آئی چنانچہ اورنگزیب فوراں اس مہم کو بند کرا کے دکن کی مہم پر چلا گیا ڈاکٹر واکس نے تحریر کیا ہندوستان کی دولت تجارت اور خوشحالی نے سکندر اعظم کے دل پر گہرہ اثر مرتب کیا اور جب وہ ایران سے ہندوستان کی طرف روانہ ہوا تو اس نے اپنی فوج سے کہا اب تم اس سنے رہے ہندوستان کی طرف پوچھ کر رہے ہو جہاں نخکن ہونے والے خضانے ہیں اور جو کچھ تم نے ایران میں دیکھا ہے اس کا ہندوستان کی دولت کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے مقریزی نے کتاب الخطت میں لکھا ہے شہنچہ محمد طغلق ہر سال کپڑوں کے دو لاکھ جوڑے اور فوجیوں کے علاوہ دس ہزار گھوڑے ریایہ میں تقسیم کرتے تھے روزانہ بیس ہزار افراد شاہی مہمان خانے میں دو وقت کھانا کھایا کرتے تھے ہر روز دو سو علماء بادشاہ کے ساتھ کھانا کھاتے تھے دہلی شہر میں عام ریایہ کے لیے ستر شفاہ خانے تھے مسافروں کے لیے دو ہزار مسافر خانے بنے ہوئے تھے اور ایک ہزار مدر سے تھے مغل بادشاہ جہانگیر نے اپنی خودنوشت سوانہ دز کے جہانگیری میں لکھا میں سال میں دو بار اپنا وزن کرتا ہوں اول شروع سال شمسی میں دوبارہ قمری میں اور نقل اور سامان اپنے تلنے کا الگ تحویل داروں کو دیتا ہوں کہ فقرہ اور حاجت مندوں میں تقسیم کر دیں میجر باسو نے لکھا ریایہ کی خوشحالی اور سرمایہ داری کے اعتبار سے بھی مسلمانوں کا دور حکومت سونے کے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے دولت مندی اور آرام و چین کا جو نقشہ مغل بادشاہ شاہ جہانگے وقت میں دیکھنے میں آتا تھا بلا شبہ بے مثل اور بے نظیر تھا میجر باسو نے ایک اور جگہ تحریر کیا ہے بنگال کے جگت سیٹھوں کا کاروبار بینک آف انگلینڈ کے برابر پھیلا ہوا تھا جو کہ انگلستان کا سب سے قدیم اور بڑا بینک ہے اور بقول انگریز کپتان الیکزینڈر ہیملٹن سورت کے تاجر عبدالغفور کا سرمایہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے برابر تھا انہی وجوہ کی بنا پر لارڈ کلائیو نے ہندوستان کی دولت کو لا زوال دولت کہا تھا زار روس پیچھا رازم نے اپنی وسیعتوں میں حکومت کو ہدایت کی تھی کہ وہ ہندوستان پر قبضہ کر کے سونا چاندی حاصل کرے فاہن کے مشہور چینی سیاہ جو فاہن کے نام سے معصوم تھے اپنے سفرنامے میں لکھتے ہیں یہاں کی ریایہ نہایت خوشحال اور فارغ البال ہے انہیں کسی قسم کا مالیہ یا محصول ادا نہیں کرنا پڑتا نکوڈی کانتی مشہور انگریز نے اپنے سفرنامے میں لکھا ہے گنگا کے کنارے بڑے بڑے اور نہایت خوبصورت شہر آباد ہیں شہروں کے باہر نہایت خوبصورت کھیت لہرا رہے ہیں یہاں گویا سونے کے دریاں بہ رہے ہیں موٹی اور جوائرات کی بھی کوئی انتہا نہیں اس خطے کی مختلف تواریخ میں درج ہے کہ سترہ سو بہتر میں سررافوں کی دکانوں پر اور شہروں میں اشرفیوں اور روپے کے ایسے دھیر لگے ہوئے تھے جیسے منڈیوں میں اناج کے دھیر ہوتے ہیں ہندوستان کو پرانے زمانے میں جنت نشان کے لقب سے یاد رکھا جاتا تھا مگر خدا جانے اس بے شمار دولت کو زمین کھا گئی یا آسمان اچک لے گیا یا آندھی اڑا لے گئی افسوس کہ ہندوستان کی بدنصیبی اور بدقسمتی نے وہ دن دکھایا کہ جنت نشان ملک یورپین اقوام اور بالخصوص برطانوی قوم کے ہاتھوں جہنم نشان بن کر رہ گیا قدرت نے ہندوستان کو بہت زرخیز ملک بنایا اس میں ہر قسم کے اناجوں کی کاشت اور پیداوار کے ترہ ترہ کے ذرائع مہیا کر دیئے ہیں جن کی وجہ سے زمانہ قدیم سے یہاں وافر غلہ پیدا ہوتا ہے اور یہاں کے باشندے ہمیشہ خوشحال اور فارغ البال رہتے تھے ملک کے تمام باشندے قہت اور کال کے لفظوں سے عموماً نواقف تھے انگریزوں کے اقتدار سے پہلے غلہ یہاں بہت سستا تھا سر ایلیڈ ڈاوسن تاریخ ہند جل تین میں شہنشاہ محمد طغلق مرہوم کے زمانے کا بھاؤ ان الفاظ میں لکھتا ہے گندم فی من پختہ نو آنے شالی دھان فی من پختہ سوا چھے آنے چاول فی من پختہ نو آنے چنا فی من پختہ تین آنے شکر سفید فی من پختہ تین آنے مصری فی من پختہ تین روپے بارہ آنے بیل فربا فی راس دو روپے بکری فربا فی راس ایک روپے بھینس فربا فی راس دو روپے مرہ آدھا آنے بکری کا گوشت آدھا آنے ابن بطوتہ اپنے سفر نامے میں بنگال کی سیاحت کے متعلق لکھتا ہے بنگال میں گرانی کی زمانے میں ایک روپے کا تین من چاول فروخت ہوتا تھا روئی کا کپڑا ایک روپے میں تیز گز تک تھا ایک خاندان عزت کے ساتھ پانچ روپے مہوار میں بسر کر سکتا تھا ایک سوار میں گھوڑا سائس اور سپائیوں کے آگری سے دیلی تک ایک روپے میں سفر کر سکتا تھا ٹومس کورائٹ جو شہنشاہ جہانگیر کے زمانے میں سولہ سو بارہ میں آیا تھا کہتا ہے کہ ایک آنے میں ایک آدمی ایک دن نہائیت آرام سے گزار سکتا تھا لارڈ مکالے نے لکھا بنگال باغ جنت یا نہائیت دولت مند ملک سمجھا جاتا تھا اس کی آبادی بہت زیادہ اور بے حد بڑھتی تھی غلہ وافر تھا جس سے دور دراز کے صوبہ جات بھی پرورش پاتے تھے انگریز عرصہ دراز تک یہ پروپیگنڈا کرتے تھے کہ یہ خطہ زمانہ قدیم سے ایک ذریع خطہ ہے لیکن یہ خطہ انگریزوں کی آمد سے قبل بھی سنت و حرفت میں ممتاز مقام رکھتا تھا انگریزوں کی جانب سے قائم کردہ انگریز ماہرین کے کمیشن کی ایک رپورٹ میں تحریر ہے آج مغربی یورپ حرفت کا وطن ہے لیکن اس زمانے میں جب وہاں غیر محذب قبائل آباد تھے ہندوستان اپنے حکمرانوں کی دولت اور کاریگروں کی عالی سنت کے لیے مشہور تھا تھورنٹن نے اپنے سفر نامے میں لکھا یہاں چاروں طرف سنت و حرفت کے کاروبار جاری تھے یہاں کے باشندے دن رات اپنے کاروبار میں مشہور رہتے تھے یہاں بڑے بڑے لائق کاریگر اور سننا موجود تھے جو یہاں کی خام پیداوار سے اتنا نفیس اور عمدہ چاول تیار کرتے تھے کہ جس کی دنیا بھر میں مانگ ہوتی تھی مغرب اور مشرق کے تمام ممالک ان اشیاء کو بڑے شوق سے خریدتے تھے اور دنیا کا کوئی ملک ان کی برابری نہیں کر سکتا تھا یورپ اور فرانس کی حسینائیں یہاں کا تیار کردہ لباس استعمال کرتی تھی بوچانین نے تحریر کیا جامع بافی کی سنت و حرفت کا ہندوستان میں اس قدر راج اور اروج تھا کہ زراعت کی مانند اس کو بھی عام ملکی پیشہ قرار دینا بے جانا ہوگا کرونوں بندگان خدا اسی پیشے پر گزر اوقات کرتے تھے ادنا سے لے کر آلہ سے آلہ قسم کی روئی اور ریشم کا کپڑا یہاں پر بکسرت تیار ہوتا تھا اور مقامی استعمال کے علاوہ دور دراز ممالک تک جاتا تھا ہندوستانی ململ، اطلس، کمخواب، جامدار، چکن اور چھینٹ، نفاست و خوبی میں اب تک ضرب المثل اور زمازد ہیں پارچہ بافی اور دیگر سنتوں کی ترقی آفتہ حالت تو بخوبی مسلم ہے لیکن یہ سن کر شاید تاجب ہو کہ اس زمانے کے لحاظ سے ہندوستان کے لوگ بحری جہاز سازی میں بھی خوب ہوشیار اور ماہر تھے اور جہاز سازی اور جہازرانی ہندوستان کا قدیم پیشہ اور سنت رہی ہیں پروفیسر ویلسن نے لکھا لوہا ڈھالنے کی سنت انگلستان میں صرف چند سالوں سے ہے جبکہ ہندوستانی لوہا ڈھالنے اور سپارٹ فالات بنانے کا کام نامعلوم زمانے سے جانتے ہیں سولہ سو ستر میں ایک انگریز نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی ڈیریکٹر کو لکھا پرانے اور بہترین قسم کے ساگوان یہاں بکسرت موجود ہیں بہترین لوہا بھی وافر دستیاب ہے اور کاریگر ہر قسم کے بولٹ، کیل اور لنگر وغیرہ بناتے ہیں یہاں کے لوہے کو بڑی مہارت سے تیار کر کے مضبوط جہاز تیار کیے جاتے ہیں اٹھارویں صدی کے آواخر میں لارڈ ویزلی نے کمپنی ڈیریکٹر کو لکھا کلکتے کی بندرگاہ میں دس ہزار ٹن کے قریب جہاز موجود ہیں جو ہندوستان میں تیار ہوتے ہیں اور ان میں انگلستان کو مال بھیجا جا سکتا ہے ایک انگریز موررخ چیلر کا بیان ہے ہندوستان کا مال لے کر جب ہندوستانی جہاز لندن کی بندرگاہ میں پہنچے تو ان جہازوں کو دیکھ کر سنسنی پھیل گئی گویا کے دریائے ٹیمز میں کسی دشمن کا جنگی بیڑا گھس آیا ہے انگلستان کی جہاز سازی کی شنت کے کرتا دھرتا لوگوں نے دعائی دی خدا کے لیے ان انگریزی جہازوں کو ہمارے پانیوں میں آنے سے رکھو ان کی پرشک و سخت مضبوطی کپستی کو دیکھ کر کوئی شخص بھی انگریزی جہازوں کو بار برداری کے لیے استعمال نہیں کھائے گا ہماری نسل فرقوں کا شکار ہو جائیں گی انگلستانی جہازوں کی سنات بے موت مر جائے گی یہ ہندوستانی جہازوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور پھر حکم شاہی کے مطابق ہندوستانی جہازوں سے بار برداری کو روک دیا گیا ہندوستان قدیم زمانے سے روحانی پیشواؤں کا مرکز رہا ہے اور انہی کا اثر تھا کہ انگریزوں کے عروج تک یہاں کے عام باشندوں کا اخلاق اور کردار عالی اقدار کا حامل تھا مغل بادشاہ جہانگیر کے دور میں انگریز صفیر تھامس پرو یہاں آئے وہ ہندوستان کی تہذیب و تمدن کو دیکھ کر دنگ رہ گئے انہوں نے کہا یہاں ہر شخص میں مہمان نوازی اور خیرات کرنے کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے اور سب سے زیادہ یہ کہ سنف نازک پر زیادہ سے زیادہ اعتماد کیا جاتا ہے اس کی عزت عصمت اور عفت کا لحاظ رکھا جاتا ہے یہ ایسے اصاف ہیں جن کے ہوتے ہوئے ہم اس قوم کو غیر محذب اور غیر متمدن نہیں کہہ سکتے اور ایسی صفات کی موجودگی میں ہندوستان کو یورپی اقوام سے کسی طرح کم تر قرار نہیں دیا جا سکتا اگر ہندوستان اور انگلستان کے درمیان تہذیب و تمدن کی تجارت کی جائے تو مجھے کامل یقین ہے کہ ہندوستان سے تمدن کی جو کچھ درامد انگلستان میں ہوگی اس سے انگریزوں کو بہت فائدہ پہنچے گا کرنل سلمان نے تحریر کیا میرے تجربے میں سینکڑوں مثالیں ایسی آ چکی ہیں کہ ایک آدمی کی دولت آزادی اور زندگی جھوٹ بولنے سے بچ سکتی تھی مگر وہ جھوٹ ہی نہ بولا سرسکن پیری نے ایک کمیٹی کے سامنے بیان دیتے ہوئے کہا تجارتی خاتوں کی حرمت تھی کہ متنازل ان دین کے بارے میں ان کا پیش ہو جانا عدالت کے نزدیک ایک ناقابل تردید ثبوت سمجھا جاتا تھا زندگی شمع کی صورت ہو خدا یا میری زندگی شمع کی صورت ہو خدا یا میری عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ اس خطے میں تعلیم گفروں انگریزوں ہی نے شروع کیا لیکن یہ درست نہیں کئی کتابوں میں درج ہے کہ ہندوستان میں انگریزوں کی آمد سے پہلے تعلیم یافتہ افراد کی تعداد بعد کے زمانے سے کہیں زیادہ تھی ہندوستان میں ابتدائی تعلیم ہی نہیں بلکہ عالی تعلیم بھی مفت تھی بادشاہوں، نوجوانوں، عمرہ اور اہل سروت کی طرف سے جائدادیں تعلیمی مسارف کے لیے وقف کر دی گئی تھی صوبہ بنگال میں صوبہ کا چوتھائی حصہ اسی کے لیے وقف تھا علامہ مقریزی نے کتاب الخطت میں لکھا ہے چودنی صدی عیسفی میں محمد طغلق کے دور میں صرف دہلی شہر میں ایک ہزار مدرسے تھے کیپٹن الیکزنڈر ہیملٹن مغل بادشاہ اور انگزیب آلمگیر کے دور میں سولہ سو ننانوے میں اس خطے میں آئے تھے انہوں نے اپنے سفر نامے میں لکھا صرف ٹھٹا شہر میں مختلف غلوم و فنون کے چار سو کالج تھے کیر ہارڈی نے میکس مولر کے حوالے سے تحریر کیا ہے انگریزوں کی عملداری سے قبل بنگال میں اسی ہزار مدرسے موجود تھے تقریباً ہر چار سو افراد کے لیے ایک مدرسہ تھا جیمز گرانٹ نے لکھا دیلی کی مرکزی حکومت ٹوٹ جانے کے بعد بھی دیلی کے قریب واقع ازلہ روحیل کھنڈ میں پانچ ہزار علماء مختلف مدارس میں درس دیتے تھے اور حافظ رحمت خان کی ریاست سے تنخواہ پاتے تھے جنوبی اشیاء میں تقریباً تمام حکمرانوں کے دور میں یہاں کی مقامی آبادی مذہبی منافرت سے دور رہی مسلمان حکمرانوں کے ایک ہزار سال کے دور میں بھی مسلمان ہندو اور دیگر مذاہب کے افراد مل جل کر رہتے تھے مغلیہ سلطنت کے بانی زہیر الدین بابر نے اپنے بیٹے نصیر الدین ہمائیوں کو خفیہ وسیعت میں لکھا اے بیٹے سلطنت ہندوستان میں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں فالحمدللہ اللہ تعالی نے اس کی بادشاہت تمہیں عطا فرمائی تمہیں لازم ہے کہ مذہب کے تمام تعصبات کو لوہ دل سے دھو ڈالو اور عد و انصاف فراہم کرنے میں ہر مذہب و ملت کے طریقے کا لحاظ رکھو اس کے بغیر تم ہندوستان کے لوگوں پر قبضہ نہیں کر سکتے کیپٹن الیکزینڈر ہیملٹن نے چھٹا کے بارے میں لکھا ریاست کا مسلم مذہب اسلام ہے لیکن تعداد میں اگر دس ہندو ہیں تو ایک مسلمان ہے ہندووں کے ساتھ مذہبی رواداری پورے طور سے برتی جاتی ہے ہیملٹن نے سورت کے مطالق لکھا اس شہر میں تقریباً سو مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں لیکن ان میں کبھی کوئی سخت چھگڑے ان کے اعتقادات اور طریقہ عبادت کے مطالق نہیں ہوتے ہر ایک کو پورا اختیار ہے کہ جس طرح چاہے اپنے طریقے سے اپنے معبود کی پرستش کرے صرف اختلاف مذہب کی بنیاد پر کسی کو تکلیف دینا اور آزار پہنچانا ان لوگوں میں بلکل مفقود ہے ہندوستان کے وائس رائل لارڈ ویلیم بینٹنگ نے 1882 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے سامنے بیان دیتے ہوئے کہا بہت سی باتوں میں اسلامی حکومتیں انگریزی راج سے کہیں بہتر تھی وہ ہندوستانی باشندوں میں گھل مل گئے ان میں شادی بیعہ کرنے لگے مسلمانوں نے ہندوستانی قوموں کو ہر قسم کے حقوق دیے فاتح اور مفتوح کے مزاق دلچسپی اور ہمدردی میں یکسانیت تھی کوئی فرق نہ تھا جبکہ انگریز کی پالیسیز کے برعکس ہے اب سرد محری خودغرضی اور بے پرواہی ہے جس میں ایک طرف حکومت کا آہنی پنجا حکمران ہے اور دوسری طرف ہر چیز پر ان کا قبضہ ہے اور مقامی ہندوستانی کا کوئی دخل نہیں ہے پہلے حصے میں ہمیں ان حقائق کا علم ہو انگریزوں کی آمد سے پہلے یہ خطہ خوشحال تھا یہاں دولت کی فرابانی تھی صرف حکمران ہی نہیں عوام بھی خاصے دولت مند تھے دنیا کے کئی فاتحین بادشاہوں اور خود انگریزوں نے دولت اور وسائل کے سبب اس خطے کا رخ کیا یہ خطہ اپنی ذریع پیداوار کے لیے پوری دنیا میں مشہور تھا یہاں کے لوگ قہد اور کال کے الفاظ سے ناشنا تھے خود انگریز مورخین کے مطابق یہ خطہ سنت و عرفت میں اس دور کی ترقی آفتہ یورپین اقوام سے کسی طرح کم نہیں تھا ہندوستان کی بحری جہاز سازی کی سنت انتہائی اروج پر تھی یہاں کے باشندوں کا اخلاق و کردار پوری دنیا کے لیے مثال تھا اس خطے میں جگہ جگہ تعلیمی دارے موجود تھے جہاں عام تعلیم ہی نہیں بلکہ عالی تعلیم بھی محف دی جاتی تھی یہاں کے باشندے مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے کے باوجود امن و چین سے رہتے تھے انگریزی اروج اور اقتدار سے پہلے یہ ملک نہائیت ارزاں اور سستا تھا اس میں اناج اور تمام ضروریات زندگی بالخصوص خرد و نوش کی اشیاء کی نہائیت سے زیادہ کسرت اور ارزانی تھی یہاں کے باشندے نہائیت چین اور آرام کی زندگی بسر کرتے تھے مگر بقول شائر چلی سمت غیب سے ایک ہوا کہ چمن سرور کا جل گیا مگر ایک شاخن حال اغم جسے دل کہیں وہ ہری دوسرے حصے میں آپ جانیں گے برے صغیر میں انگریزوں کی آمد کا پس منظر حلو لازمی اور جہازرانی میں پرتگال والے یورپ بھر میں سب سے بڑھے ہوئے تھے مشہور جہازران واسکوڈے گاما چودہ سو اٹھانوے اسوی میں ساحلی بندرگاہ کالی کٹ پہنچا وہاں کے راجہ زمورن نے شاہ پرتگال کو کہلا بھیجا میرے ملک میں دارچینی، لانگ، کالی مرچ اور ادرک کسرہ سے ہوتے ہیں میں تمہارے ملک سے سونا، چاندی اور پرمزی محمل چاہتا ہوں پندرہ سو عیسوی سے سولہ سو تک برے شغیر کی تجارت پرتگیزوں کے ہاتھ میں رہی یورپ کی باقی قوموں نے پرتگیزوں کی موج اور مزہ دیکھا تو ان کی رال بھی ٹپ کی پس، ہالنڈ، انگلستان، فرانس، ڈینمارک، جرمنی اور سویڈن کے تاجروں نے اپنے جہاز بھیجنا شروع کیے مگر کچھ کامیابی ہوئی تو صرف ہالنڈ، انگلستان اور فرانس والوں کو اکیس ستمبر سولہ سو عیسوی میں شاہی منشور کے ذریعے ایسٹ انڈیا کمپنی کو بلا شرکت غیرے مشرقی تجارت کا بازابتہ ایزارہ مل گیا انگریزوں نے سولہ سو بارہ عیسوی میں پہلے مغربی ساحل کے شہر سورت میں کاروبار شروع کیا یہ بادشاہ جہانگیر کا زمانہ تھا کمپنی نے جن ریایات کی بارگاہ سلطانی میں استعداہ کی وہ بخوشی عطا کی گئی سولہ سو سولہ میں کمپنی نے مشرقی ساحل سولی پٹم میں کارخانہ کھولا سولہ سو چالیس میں مدراز کے راجہ سے زمین حاصل کر کے قلعہ تعمیر کرایا سولہ سو چوتیس میں بادشاہ شاہ جہان سے بنگال میں تجارت کی اجازت حاصل کی سولہ سو چالیس اسوی میں ہگلی کے مقام پر کارخانہ قائم ہوا جو سولہ سو نوے میں کلکتہ منتقل ہوا اور اسی کے باعث موجودہ ممبئی آباد ہوا اس طرح برے سغیر کی تینوں بندرگاہیں کلکتہ، ممبئی اور مدراز ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہاتھ میں آگئی انگریز کے ہاتھوں برے سغیر کی مالی بربادی گزشتہ چار صدیوں کی تاریخ کا سب سے بڑا سبقیئے ہیں کہ برے سغیر کے فرما رواوں کی بے جار ریائت اور بے محل اعتماد نے اس پورے خطے کو آنکھوں دیکھتے ہاتھوں سے نکاہ دوسروں کے لیے خیر اندیشی، اپنے حق میں سخت آقبت ناندیشی ثابت ہوئی چاہیے تو یہ تھا کہ انگریز ممنون اور احسان مند ہوتے تہذیب و شرافت، عدل و انصاف، مروت و اخلاق کا تقاضہ پورا کرتے اور شکر گزاری کے ساتھ اپنی جائز تجارت میں مشغول رہتے مگر انہوں نے شروع ہی سے ناجائز فائدہ اٹھایا اپنی جبلی بربریت، جالسازیوں، جالاکیوں اور غداریوں کو کام ملا کر لوٹ خسوٹ کا بازار گرم رکھا برے سغیر کی دولت مندی ایک کہانی بن کر رہ گئی اور برے سغیر ہندو پاک تمام دنیا میں سب سے زیادہ غریب، فاقہ زدہ اور گنگال ملک بن گیا یہ سلسلہ ابتدائی تجارت سے لے کر آخری ایام حکومت کے تین سو برس سے زائد عرصے تک برابر جاری رہا مگر ان کے دلوں میں ذرا بھی رحم دلی پیدا نہ ہوئی اور مقامیوں کی بیچارگی اور مصیبتوں کا ذرا برابر خیال بھی نہیں آیا سر ویلیم ڈگ بی میمبر پارلیمنٹ اپنی کتاب پروسپرس بریٹش انڈیا میں انگریزی ادوار کا نقشہ کھیجتے ہوئے لکھتا ہے اور جو غیر معمولی غربت ہندوستان برعظم میں پھیل رہی ہے وہ ہمارے اس طرز حکومت کا نتیجہ ہے جو نیک نیتی سے مگر غلطی سے پہلے شروع کی گئی اور اب تک بحال رکھی گئی وہ اصول حکومت تین اقسام کے ہیں اول تسلط بزریا تجارت یعنی برے سغیر کی دولت اعلانیہ اور ننگے طور پر سمیٹنا دو ام تسلط بزریا اطاعت بالجبر یعنی برے سغیر صرف انگلینڈ کے لیے ہے اور سو ام تسلط بزریا خوش معاملگی کا دکھلاوا یعنی زور کے ساتھ ہندوستانی قوم کو ادنا حالت میں لازمی طور پر قائم رکھنا سر ویلیم جگبی کے مطابق ایسٹ انڈیا کمپنی کے تین ادوار میں تین اصول حکومت اپنائے گئے پہلا دور سولہ سو آٹھ تا سترہ سو ستاون تسلط بزریا تجارت دوسرا دور سترہ سو ستاون تا اٹھارہ سو بتیس تسلط بزریا اطاعت بالجبر تیسرا دور اٹھارہ سو بتیس تا انیس سو ایک تسلط بزریا خوش معاملگی کا دکھلاوا کمپنی کے ڈیریکٹروں کی ایک یاد داشت میں لکھا ہے ہمارے خیال میں یہ بڑی دولت جو ہم نے ہندوستانی تجارت سے حاصل کی ہے ظالمانہ اور جابرانہ دستور العمل سے مہیا ہوئی ہے ایسا دستور العمل جس کی نظیر نہ کسی ملک میں ملتی ہے اور نہ کسی زمانے میں ملے گی وہ کمپنی جس کا ابتدائی سربایہ سولہ سو ایک ایسوی میں کل تیس ہزار پاؤنڈ تھا جو لندن کے سو تاجروں نے مل کر اکٹھا کیا تھا تقریباً ساٹھ برس تجارت کے بعد اس قدر دولت مند ہو جاتی ہے کہ وہ شاہ انگلستان کو تین تا چار لاک پاؤنڈ نظرانہ پیش کرتی ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ اس عجیب و غریب تجارت سے اس نے خدا جانے کتنے کروڑ پاؤنڈ حاصل کر لیا ہوں گے حالانکہ اس زمانے میں اسے ہالنڈ، ڈچ، فرانسیسیوں، پورتگیزوں اور جرمنوں سے بھی مقابلہ کرنا پڑا کمپنی جرائم پیشہ، ڈاکو، قاتل، چور، جالساز، بدماش اور غیر شریف لوگوں کو ملازم رکھتی جو جابرانہ لوٹ خسوٹ کر سکیں جب حکومت انگلستان نے کمپنی کو سر ایڈورڈ مائیکل بوردن کو بھرتی کرنے کے لیے کہا تو ایک عجیب ریزولوشن کی نقل بھیجی گئی جس کا مطلب یہ تھا کسی ذمہ داری کے کام پر جنٹلمن کو نہ رکھا جائے اور گورمنٹ سے درخواست کی جائے کہ ہمیں اپنے کاروبار کے لیے اپنے ہی قسم کے لوگوں کا انتخاب کرنے کی چھوٹ دی جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ شرافہ کا نوکر رکھنے سے کمپنی کے عوام ناس حصے دار شبہ میں پڑھ کر روپیہ واپس لینے لگیں کمپنی کی تنخواہیں بہت کم تھی ان تنخواہوں پر بھلے مانس اور شریف لوگوں کی بجائے نکم میں شریر اور جرائم پیشہ لوگ جن کو انگلینڈ میں روٹی ملنا مشکل تھی وہ ہندوستان کے لیے ٹوٹ پڑے اور یہاں ہر طریقے سے روپیہ بنانے کے لیے ہر قسم کے مظالم اور وحشیانہ کا روائیاں بے تہاشا جاری کی نواب کرناٹک نے کمپنی ڈریکٹرز کو لکھا آپ کے نوکروں کا کوئی کاروبار تو ہے نہیں نہ آپ انہیں معقول تنخواہ دیتے ہیں پھر بھی چند ہی سال میں وہ کئی کئی لاکھ شرفیاں کما کر واپس جاتے ہیں اتنی قلیل مدت میں بغیر کسی ظاہری ذرائع کے یہ بے حساب کمائی کہاں سے آتی ہے ہم اور آپ دونوں سمجھ شکتے ہیں وارن ہیسٹنگز نے لکھا ہندوستان میں انگریز جرائم کرتے ہیں جرائم کے جواز کے لیے انگریز ہونا کافی ہے اور اس کو سزا کا خیال تک نہیں آسکتا ان کے روپیا کمانے کے مختلف طریقے تھے ان میں ایک قرضہ دینا بھی تھا مگر جس نوعیت کے یہ قرض ہوتے تھے ان کی نظیر دنیا میں ملنا مشکل ہے مسٹر برٹ نے ایک قرضے کے متعلق لکھا نواب کرناٹک کو روپے کی ضرورت پیش آئی انگریزی حکومت نے چند ساہوکاروں مسٹر ٹیلر، مسٹر مچنڈی اور مسٹر کال کو آمادہ کیا کہ نواب کو چار لاکھ ہشرفیاں یعنی پیکوڈا قرض دیں یہ راضی تو ہو گئے مگر اس شرط پر کہ مدراز کی انگریزی حکومت نواب کی زمانت دے اور تیپ آیا کہ چند ازلا قرض خواہوں کے سپرد کر دیے جائیں جن کی مالگزاری سے وہ اپنا سود وصول کرتے رہیں معاہدہ ہو گیا نواب نے اعلان کر دیا کہ فوجیوں کی تنخواہیں بقائجات کے ساتھ فوراں ادا کر دی جائیں گی مگر ان ساہوکاروں کی طرف سے قرضے کا روپیہ نہ آیا تقاضہ کرنے پر کہا گیا کہ ناقب اس وقت موجود نہیں چار ماہ تک ادا کریں گے سر دست ہم آپ کو رقعہ لکھ دیتے ہیں کہ اس میاد کے اندر روپیہ دے دیں گے نواب نے افسروں کو بلا کر حال بتایا اور کہا کہ فوجیوں کو سمجھا بجھا کر مطمئن کر دو کہ چار مہینے بعد تنخواہ مل جائے گی مگر چار مہینے کی بجائے پورے دو سال گزر گئے اور فوجیوں کو تنخواہ نہ ملی بلکہ دو سال کی تنخواہ مزید ادا کرنا پڑی اس پر ترہ یہ کہ ساہوکاروں کی اس قدر نادہ ہندگی کے باوجود نواب کی ریاست کی مال گزاری قرضے کے سٹود میں اسی دن سے جز دن یہ رقعہ لکھا گیا تھا جانے لگی اور انہوں نے ازلا کی مال گزاری وصول کرنا شروع کر دی غالباً یہ دنیا میں ایک ہی مثال ہوگی کہ روپے کی ادائیگی سے پہلے ہی قرض قہوں کو جائدات پر قبضہ مل جائے اور اس سے وہ اپنے سود کا روپیہ وصول کرنا شروع کر دیں اور پھر الٹا قرضداروں کے نام غیر ادا شدہ رقم کا رقع لکھیں اور قبضہ شدہ جائدات سے رقم وصول کر کے دو سال کے بعد قرضداروں کو روپیہ دیں ہے ناجی معاملہ نہ دیکھا نہ سنا یہی وہ کیمیا بنانے کے نسخے تھے جن سے تھوڑے ہی دنوں میں انگریز اور انگلستان مالا مال ہونے لگا بہرحال سترہ سو ستاون عیسوی تک کمپنی کا یہ شرافت اور انسانیت سوز طریقہ تجارت جابرانہ اور ظالمانہ طور پر جاری رہا جس سے نہائیت عظیم الشان دولت برے صغیر سے چوس لی گئی سترہ سو ستاون عیسوی سے دوسرا دور شروع ہوتا ہے جس کی ابتداء جنگ پنگائی یعنی نواب سراج الدولہ کی پلاسی کی لڑائی سے ہوئی ہے سر ویلیم جگبی کے الفاظ میں کمپنی کا دوسرا دور جبر کا دور کہلاتا ہے تسلط بزریہ اطاعت بل جبر ہندوستان انگلینڈ کے لیے ہے سترہ سو ستاون عیسوی سے اٹھارہ سو بتیس تک آغاز سے انجام تک کی تفصیل نہائیت دردنگیز بہشتنات اور طویل ہے کلکتے میں بیٹھ کر انگریزوں نے میر صادق اور امی چند کے ساتھ مل کر سازش کا تانہ بانہ بنا اور نواب سراج الدولہ کے خلاف جنگ چھڑ بھی گئی صرف چار گھنٹوں میں جنگ ختم ہو گئی اور وسیع شادہ بلک بسمت کا فیصلہ انگریز کے حق میں ہو گیا اور انگریز نے جنگ پلاسی فوجی خوبت کی بجائے فریب، نمک حرامی، دغابازی اور سازش کے بلبوتے پر جی تھی فورٹ ویلیم میں سونے کا میہ برسنے لگا میر جعفر نے تین لاکھ پاؤنڈ اور کلکتے کے جنوبی علاقے کی جاگیر کلائیو کی نظر کی چھے لاکھ پاؤنڈ کاؤنسل ممبروں کو پیش کیے گئے دعوان جنگ وصول کرنے کے لیے چوبیس پرگنا کا علاقہ کمپنی کی جاگیر چھہری اور عام لوٹ مار کا بازار بھی گرم کیا گیا بقول کلائیو تین کروڑ انسانوں کو لوٹ کر کلکتے میں عظیم الشان دولت بہت جل جمع کر لی گئی تھی میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس قدر بدعملی، رشوت خوری اور ظلم و زیادتی کا منظر بنگال کے علاوہ کسی اور ملک میں نہ دیکھا گیا نہ سنا گیا کتاب قانون تمدن و تنظل کا مصنف بروکس ایڈمسن لکھتا ہے یہ مالا مال خزانے کروڑوں آدمیوں کی کمائی انگریزوں نے ہتھیا کر لندن اس طرح بھیج دی جس طرح رومنز نے یونان اور پونٹس کے خزانے ہٹلی بھیج دیئے تھے ہندوستانی خزانے کتنے تھے کوئی انسان اس کا اندازہ نہیں کر سکتا لیکن وہ کروڑوں اشرفیاں ہوں گی اتنی دولت اس وقت کی مجموعی یورپین دولت سے بہت زیادہ تھی جب میں سترہ سو پچاس میں انگلستان آیا تو یہاں بڑے بڑے شہر ایسے تھے جہاں کوئی بینک نہ تھا بنگال کی چاندی نے انگلستان پہنچ کر نہ صرف دولت میں بے شمار اضافہ کیا بلکہ اس کی رفتار بھی بہت تیز کرتی سر ویلیم ڈگ بھی لکھتا ہے جنگ پلاسی کے بعد ہی بنگال کی دولت لٹ لٹ کر لندن پہنچنے لگی بقول بنز لنکا شائر میں سوت کاتنے کے سادہ چرخے تھے بہت سی اجادات صدیوں سے دبی پڑی تھی جب انہیں کام ملانے کی قوت یعنی روپیہ مل گیا تو سترہ سو ساٹھی سوی کا سنتی انقلاب شروع ہو گیا سنت و حرفت میں انگلستان کی برطری کرناٹک اور بنگال کے خزانوں کا فیض ہے جنگ پلاسی میں فتح کے بعد سونے کا دریا انگلستان کی طرف بہنا شروع ہو گیا ہماری سنت و حرفت کا بازار تھنڈا تھا سوت کاتنے اور کپڑا بننے میں لنکا شائر کو ہندوستان پر کوئی فوقیت حاصل نہ تھی برر سغیر کی دستکاری جس نے ہندوستانی کپڑے کو سننائی کا شاہکار بنا رکھا تھا لنکا شائر تو کیا پورے مغرب میں کہیں موجود نہ تھی جو حال روئی کا تھا وہی لوہے کا تھا گانکنی اور آہنگری دونوں کام انگلستان میں جھیلی رفتار سے چل رہے تھے میجر ونگٹ کہتا ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ڈیریکٹروں کے سرسری اندازوں کے مطابق بڑی آسانی کے ساتھ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ جنگ پلاسی اور جنگ وارٹرلو کے درمیانی زمانے میں برر سغیر سے انگلستان کو پندرہ عرب روپیہ پہنچا کمپنی نے ایک اور عجیب و غریب تجارت کی بنا ڈالی جو گدیوں کی تجارت تھی محمد علی کرناٹک میں اور میر جعفر کو منگال میں تخت دلانے سے یہ تجربہ ہوا کہ انگریزی خزانہ خوب مالا مال ہو جاتا ہے چنانچہ میر جعفر سے سودا کر لیا گیا اس کے بعد نجم الدولہ سے سودا کیا گیا اس سوداگری سے انگریزوں نے پانچ کروڑ کمائے اور اسی قسم کے طریقوں سے سترہ سو اکتر عیسوی تک رقم بٹوری گئی جس کی میزان ساڑھے انتیس کروڑ روپیہ بنتی ہے اس عجیب لوٹ خسوٹ کے ساتھ ساتھ ایک اور عجیب و غریب محلک وار کیا گیا فروق سیر بادشاہ دہلی کی لڑکی جل گئی حطبہ ناکام ہو گئے ڈاکٹر ہیملٹن نے کامیاب علاج کیا فروق سیر بہت خوش ہوا ضرور جواہر سے مالا مال کرنا چاہا لیکن ڈاکٹر ہیملٹن نے لینے سے انکار کر دیا اور اس کے عوض یہ درخواست کی کہ کمپنی کو اس ٹیکس سے جو وہ تجارت پر دیتی ہے مستثنہ کر دیا جائے اہل دربار شاہی اس کے زہریلے نتائج تک نہ پہنچ سکے اور فرمان جاری ہو گیا کہ کمپنی کے تمام کارکن ٹیکس سے مستثنہ رکھے جائیں حکم جاری ہونا تھا کہ انگریزوں نے ملک بھر میں ادھم مچا دیا ہر قسم کی تجارت میں گرم بازاری شروع کر دی کروڑوں کے سودے کرنے لگے ہندوستانی تاجروں کے کاروبار بند ہو گئے اور انگریزوں نے ہر قسم کی تجارت پر قبضہ کر لیا جنگ بکسر کے بعد سترہ سو پینسٹھ ہی سوی میں الہباد کا سلح نامہ ہوا کمپنی کو بنگال کا دیوان یعنی مالگزاری وصول کرنے والا مقرر کر دیا گیا اس معاہدے کے وقت تک تو انگریزی عمل دخل بے ذابطہ طور پر تھا لیکن اب شاہی فرمان کی روح سے انگریزی قبضے کو جواز کی سند مل گئی اور لوٹ خسوٹ کا ایک نیا طریقہ ہاتھ آ گیا زمین کا بندوبست اور اس کا لگان چھیکہ اور نیلام اس کی مالگزاری میں اضافہ یہ سب نئے ذرائع پیدا ہو گئے دیوانی ملتے ہی لگان میں نوے فیصد کا اضافہ کر کے کاشتکاروں کو تباہ حال کر دیا گیا اور کمپنی کی یہاں سونے کی بارش ہونے لگی لارڈ ویلزلی کے اہد میں ہیسٹ انڈیا کمپنی گورکپور روحل کھنڈ اور جنوبی دعابے کے علاقوں پر قابض ہو گئی کرناٹک کے نواب کو مازول اور سلطان ٹیپو کو شہید کر دینے کے بعد وہ تمام ملاقے حاصل کر لیے گئے جو اب مدراز کے اہاتے میں شامل ہیں اور وہاں کے تمام خزانے لوٹ کر انگلستان پہنچا دیے گئے سر ویلیم جگبی تیسرے دور کو تسلط بذریہ ڈپلو میسی یعنی خوش معاملگی کا دکھلاوہ کرتے ہوئے مقامیوں کو جبرن اور زور کے ذریعے کم ترین حالت میں دبا کر رکھنا قرار دیتا ہے اس دور میں مطی اور فرما بردار ریائے کو لوٹنے اور زیادہ سے زیادہ کھسوٹنے کے نئے نئے قوانین بنائے گئے جس میں مقامیوں کی کوئی شرکت نہیں ہوتی تھی انگریز اپنے اقراض و مقاصد کے تحت آئینی قوت اور مضبوط شکنجے کے بلبوتے پر گھمنڈ کے ساتھ بغیر رحم کیے اور عدل و انصاف کے تقاضوں کو بھول کر انصاف کرنے کے جو قانون چاہتے تھے وہ بناتے تھے خوشنما الفاظ میں شائع کرتے محکوم ریایہ کی خواہشوں اور ضرورتوں کا کوئی خیال نہ رکھتے ان کی فلاہ و بہبود کی بجائے ان سے زیادہ سے زیادہ چوستے رہنا اور ان کو دائمی غلامی میں جکڑ کر بند رکھنا انگریزوں کا مطمئے نظر تھا وہ بدمست تھے اور ریایہ کی ذرہ برابر بھی پرواہ نہ کرتے تھے تاجران حوص اور حصول منفعت کے لیے انہوں نے حکومت کو ذریعہ بنا لیا تھا متبنہ بنانے کے قدیم مقامی ریواج کو یک لخت ناجائز قرار دے کر تقریباً پندرہ ریاستیں اپنے قبضے میں کر لیں اس طرح بلا وجہ صوبہ سندھ صوبہ عوض اور صوبہ پنجاب کو یکے بعد دیگرے اپنے قبضے میں لے آئے سر جان سلیور جو مدراز کے بورڈ آف ریونیو کا صدر ہے کہتا ہے ہمارا طرز حکومت اس پانچ سے بہت مشابہت رکھتا ہے وہ گنگا کے دھارے سے تمام نعمتیں چوس لیتا ہے اور ٹیمز کے کنارے نچوڑ دیتا ہے سر جان شور جس کا تعلق بنگال سیول سرویس سے تھا اور بعد میں وائس روائے ہند بنا اٹھارہ سو تیتیس کے قانون کے متعلق کہتا ہے انگریز کا بنیادی اصول یہ رہا ہے کہ ہر صورت میں ہندوستانیوں کو اپنی اغراض کا غلام بنا لیا جائے ان پر محصولات اتنے لگا دیئے ہیں کہ ان پر اضافے کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی یکے بعد دیگرے جو صوبہ ہمارے قبضے میں آیا اس کو مزید وصولیابی کا میدان بنا لیا ہے اور ہم نے اس بات پر ہمیشہ فخر کیا ہے کہ دیسی والیان ملک سے جتنا وصول کرتے تھے اس سے ہماری آمدنی کہیں زیادہ ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ریایہ ہم سے نفرت کرتی ہے اور ہر طاقت کا خیر مقدم کرنے اور اس کے جھنڈے کے نیچے جمع ہونے کے لیے تیار رہتی ہے بشرتے کے اس میں قدرت ہو کہ وہ ہمیں تباہ کر سکے بری شغیر سے انگلستان منتقل ہونے والی دولت کا اندازہ معلوم ذرائع کے مطابق اس طرح سے ہے پلاسی اور واترلو کی جنگ کے دوران انگلستان منتقل ہونے والی دولت بروکس ایڈیمسن کے مطابق کروڑوں اشرفیاں اور خزانے ہیں جو یورپ کی مجموعی دولت سے کہیں زیادہ تھے میجر ونگٹ پندرہ عرب روپے کا تخمینہ لگاتا ہے انیس سو تینتیس میں وٹھل بھائی پٹیل سابق صدر آل انڈیا اسیمبلی نے امریکہ میں تقریر کرتے ہوئے بتایا بینک آف انگلن میں بری شغیر کا تیس ارب پاؤن جا چکا ہے جو چار کھرب پچاس ارب روپے بنتا ہے اور موجودہ حساب سے سنتیس ٹریلین پچاس بلین روپے بنتا ہے ان طریقوں کے علاوہ ایک اور عجیب و غریب طریقہ لوٹ کا ملاحظہ کیجئے سترہ سو ساٹھ ہی سوی سے بری شغیر کے قومی قرضے کی مد قائم کی گئی لطف یہ ہے کہ روز اول سے آخر دم تک برطانیہ کی گرہ سے ایک کوری بھی خرچ نہیں ہوئی ہندوستان ہی کے مال سے اور انہی کے خون سے ملک پر قبضہ کیا گیا اسی پر بس نہیں کیا گیا بلکہ ملک گیری تجارت کی توسیع علمی تحقیقات غرض ہر قسم کے مسارف جو انگریزوں کو ایشیا بھر میں کہیں اٹھانا پڑے وہ ہندوستان کے خزانے سے پورے کیے گئے منافع ہمیشہ انگریزوں کی جیب میں جاتا رہا اور خرچہ یا خسارہ ہوتا تو ہندوستان کے سر مڑھا جاتا مسٹر آرسی دت کہتے ہیں بری شغیر کا سارا قومی قرضہ جو کمپنی کے ست سالہ اہد میں بڑھا وہ صرف اس وجہ سے کہ جو مسارف انگلستان میں ہوتے تھے ان کا بار بری شغیر پر ڈالا جاتا تھا قومی قرضے میں سال بسال اضافے کی تفصیل ملاحظہ فرمائیے سترہ سو بانوے عیسیوی میں ستر لاکھ پاؤنڈ اٹھارہ سو پانچ میں دو کروڑ دس لاکھ پاؤنڈ اٹھارہ سو ستاون میں چھے کروڑ پچانوے لاکھ پاؤنڈ اٹھارہ سو ساٹھ عیسیوی میں دس کروڑ پاؤنڈ انیس سو تیرہ عیسیوی میں تیس کروڑ ستر لاکھ پاؤنڈ انیس سو چوبیس میں اٹھالیس کروڑ اٹھاون لاکھ چالیس ہزار پاؤنڈ انیس سو پچیس میں ایک کیاون کروڑ سترہ لاکھ اسی ہزار پاؤنڈ انیس سو اٹھائیس میں ایک عرب پاؤنڈ اس قرضے پر ہندوستان کو ہر سال اسی کروڑ روپے سود ادا کرنا پڑا اس کے علاوہ چالیس کروڑ روپے وزارت ہند کو الگ دینا پڑتے تھے قومی قرضے کی ایک اور نہای دلچسپ اور پرلطف و عجیب نویت یہ ہے کہ انگریز جو بھی جنگ ایشیا یا افریقہ میں لڑتے یا برے صغیر کے علاقوں پر قبضے کے لیے جو جنگیں لڑتے ان میں مقامی سپاہی رسد اور اسلحہ استعمال ہوتا جانے مقامی لوگوں کی اور غنیمت کبال انگریز کی جیب میں اور مسارف قومی قرضے یعنی انڈین نیشنل ڈیٹ کے سر ایک اور عجیب بات یہ کہ اٹھارہ سو ستاون میں تاج برطانیہ ہندوستان کو ایسٹ انڈیا کمپنی سے چار کروڑ ساٹھ لاکھ پاؤنڈ میں خریدتا ہے اور یہ رقم قومی قرضے میں شامل کر دی جاتی ہے اور سود در سود برے صغیر سے ہی وصول کیا جاتا ہے گویا بکری خریدی اور بکری سے کہا گیا تو ہی اپنی قیمت ادا کر اس قومی قرضے میں جنگ نوابان بنگال و مرہٹا نیپال و افغانستان جنگ سانی کابل و سودان جنگ مصر و طبت جنگ چین اور جنوبی افریقہ ٹرانسوال وغیرہ سب کے سب مسارف شامل ہیں برے صغیر کا قرضہ اور سود در سود اور سرمائے کے انگلستان منتقلی کا سیلات کس قدر دہشتناک تھا تاجب ہوتا ہے ہندوستان کے لوگ زندہ کیوں کرتے سرچالس ایلیٹ چیف کمیشنر آسام مٹھارہ سو اٹھاسی میں لکھتا ہے میں بلا تعمل کہہ سکتا ہوں کہ کاشتکاروں کی نسٹ تعداد ایسی ہے جو سال بھر تک نہیں جانتی کہ ایک وقت پیٹ بھر کر کھانا کسے کہتے ہیں مصر اے اے برسل ممبر برطانوی پارلیمنٹ کہتا ہے یہ لوگ مکھیوں کی طرح مر رہے ہیں آبادیوں کا بہت بڑا حصہ ایسا ہے جسے اپنی پیدائش سے لے کر وفات تک کبھی پیٹ بھر کر کھانے کو نہیں ملا پچیس کروڑ سے زیادہ تعداد اس آبادی کی ایسی ہے جسے ساری عمر پیٹ بھر کر چاول بھی نصیب نہیں ہوئے ڈاکٹر ریتھر فورڈ انیس سو ستائیس میں کہتا ہے میرے غم و افسوس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ میں برطانوی باشندہ ہونے کی حیثیت میں ان کی جسمانی حالت کا ذمہ دار ہوں جس نے ان کو دھیمے مگر تکلیف دے طریقے پر موت کے گھاٹ اتار دیا ہے ہم برطانوی باشندے ان کی حالت کے ذمہ دار ہیں باوجودی کہ اکہ دکھا زندہ زمیر انگریز دانشوروں نے واویلہ مچایا مگر سنگدل انگریزوں کی لالچ کی آگ بڑھتی ہی رہی دولت حاصل کرنے کی بھوک دن بہ دن بڑھتی رہی اور جنگ عظیم اول کے بعد تو دولت کا بھوکہ درندہ مزید دہشتناک ہو گیا اور برے صغیر کے مقامی باشندوں کی بربادی اور زلط کی انتہائیں ختم ہو گئیں انگریزوں کے ہاتھوں زری بربادی زراعت کے بارے میں بھی انگریزوں کی پالیسی نہایت اندوہناک اور دلخراش ہے انگریزوں سے پہلے مال گزاری کل پیداوار کا چوتھائی حصہ وصول کی جاتی تھی پیداوار اچھی ہو تو حکومت کا بھی فائدہ اور کاشتکار کا بھی اور اگر پیداوار اچھی نہ ہو تو دونوں نقصان میں شریک ہوتے تھے مگر انگریزوں نے قبضہ پاتے ہی لگان پختہ کر دیا نقد رقم باندھی کہ اتنی تو ہر حال میں کاشتکار کو دینا ہی دینا ہے خواہ فصل اچھی ہو یا بری اگر پیداوار نہ ہو تو عدم وصولیابی پر قرقی بیل، حل، عورتوں کے زیورات نیلام کر کے لگان وصول کیا جاتا اور ہر سال لگان میں اضافہ کیا جاتا رہا تیس فیصد عموماً بڑھا دیا جاتا اور بعض جگہوں پر یہ اضافہ پچاس فیصد، ستر اور سو فیصد تک جا پہنچا لیبر پارٹی کے بانی جے کیر ہارڈی کا بیان ہندوستان میں ٹیکسوں کا اسی فیصد زمینوں کے لگان سے وصول کیا جاتا تھا کاشتکار کی پچاس فیصد سے پینسٹھ فیصد پیداوار لگان میں وصول کر لی جاتی تھی اس کے علاوہ دوسرے ٹیکس بھی ادا کرنے پڑتے تھے یوں اسے تمام ٹیکسوں کی مد میں اپنی پیداوار کا پچھتر فیصد حکومت کو ادا کرنا پڑتا تھا مسٹر ویلیم ووٹ برن نے اٹھارہ سو ستانوے میں ہاؤس آف کومنز میں تقریر کرتے ہوئے برے شغیر کے باشندوں کی تباہ حالی اور مفلسی کی تین وجوہ بیان کی دوسری وجہ مال گزاری میں اضافہ اور وہ بھی اس طرح کہ بعض جگہوں میں تو سو فیصد اور بعض خصوصی ارازیات میں ہزار فیصد تک بڑھا دیا جاتا ہے دوسری وجہ خاص سبب ریایہ کی تباہی کا وصولی لگان کا ظالمانہ طریقہ ہے سالانہ ایک مقرر رقم ایک معینہ وقت پر وصول کی جاتی ہے فصلوں میں نقصان کاشتکار کو اٹھانا پڑتا ہے اور سود پر قرضہ حاصل کرنا پڑتا ہے تیسری وجہ یورپ کی طرز پر قرضہ وصول کرنے کے لیے عدالت نے خائم کر دی گئی ہیں جن کے ذریعے حکومت کے بلبوتے پر ریایہ کو غلامی کے ادنا درجے تک پہنچایا جا رہا ہے سنگ دل اور خودغرض انگریزوں نے برے شغیر کے کاشتکاروں کو بے رحمی کے ساتھ برباد کیا اور کاشتکاری کو بھی فنا کے گھاٹ اتار دیا لگان کے بھاری بوجھ اور وصولی کے انتہائی جابرانہ طریقے سے خائف کسان ہر سال زمین جوتتا اور زمین کو لگاتار بوتا ہے جس کی وجہ سے زمین انتہائی درجے کمزور اور پیداوار میں نہائیت کمی ہو گئی ہندوستان میں پیداوار کا عوصت فی اکڑ زمین دوسرے ممالک کے مقابلے میں ملاحظہ ہو جاول کی پیداوار ملک سپین پیداوار فی اکڑ باسٹھ اشاریہ نو من رقبہ کاشت چھ ہزار نو سو اکڑ ہٹری تینتالیس من رقبہ کاشت ایک لاکھ سنتیس ہزار پانچ سو اکڑ ہندوستان چودہ اشاریہ نو من رقبہ کاشت تین کروڑ چھبیس لاکھ سات ہزار اکیانوے اکڑ گندم کی پیداوار بیلجیم چھبیس من فی اکڑ برطانیہ بائیس من فی اکڑ ہندوستان آٹھ من فی اکڑ انگریزوں کا ملون اقتدار آیا تو حالت پلٹنا شروع ہو گئی دسرت پیداوار کی جگہ قلت نے لے لی ارزانی کی بجائے گرانی اور آسودگی کی بجائے فرسودگی ظاہر ہونے لگی عام آبادی قہت اور گرانی کی وجہ سے لاکھوں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں مرنے لگی خاص کلکتہ جو انگریزی اقتدار کا گھر تھا اس میں مہنگائی کا اندازہ لگائیے کہ سترہ سو اٹیس اسوی میں ایک روپے میں دو من تیس سیر گندم یا چاول ملتا تھا اور سرسوں کا تیل بارہ سیر ملتا تھا اور اٹھارہ سو سی اسوی میں ایک روپے میں چاول بارہ سیر اور گندم گیارہ سیر ملتی تھی جبکہ سرسوں کا تیل صرف ساڑھے چار سیر مہنگائی کے کئی اسباب میں ایک سبب یہ بھی تھا جہازوں میں بھر بھر کر انگلستان اور دیگر ممالک بھیجا گیا روائل اگری کلچر سوسائیٹی کے ریپورٹ میں درج ہے کہ اٹھارہ سو تیراسی میں گیارہ کروڑ چھاسی لاکھ تیراسی ہزار سات سو دس من گندم ہندوستان سے باہر بھیجی گئی یعنی اٹھارہ سو تیراسی میں ہر گزرنے والے منٹ میں دو سو انتیس من گندم برے سغیر سے نکالی گئی سرکاری آداد و شمار کے مطابق فی منٹ چاول ایک سو اٹھارہ من گندم پینسٹھ من ارہر کی دال پچاس من مسور کی دال پچپن من مونگ پھلی پچپن من بھیجی گئی برامدات کے انیس سو تیرہ کے آداد و شمار چاول آٹھ کروڑ چھہتر لاکھ من گندم تین کروڑ پچاس لاکھ من کپاس ڈیڑھ کروڑ من پٹسن سوا دو کروڑ من چائے چھتیس لاکھ من سے زائد پنڈت دیا شنکر دوبے کے مطابق انیس سو اٹھارہ تا انیس میں چاول کی برامد چھپن کروڑ پچاس لاکھ من بنتی ہے یہ سارے آداد و شمار سرکاری ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ زیادہ تو ہو نہیں سکتے ہاں کم ہونے کے قوی امکانات موجود ہیں بہرحال یہ آداد و شمار بھی کچھ کم نہیں اس قدر اناج نکل جانے سے جو تباہی فاقہ اور گرانی برے سغیر میں آ سکتی تھی وہ محتاج بیان نہیں چنانچہ ہندوستان دنیا بھر کے ملکوں میں سب سے زیادہ مفلس ہو گیا آمدن کا تناسب بھی سب سے کم ہو گیا اور ان کی زندگی دنیا بھر کے فاقہ مستوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ اجیرن بن گئی مسٹر پیٹر فریمن ممبر پارلیمنٹو سادر کومن ویلت آف انڈین لیگ کا کہنا ہے انگریزی حکومت زراد پر ہندوستان کی آمدنی سے صرف ایک فیصد خرچ کرتی ہے ظاہر ہے یہاں زراد کیسے ترقی کر سکتی ہے وہ انگلستان جہاں ہندوستان پر قبضے سے پہلے بہت زیادہ پہت پڑتا تھا پہت سے تقریباً محفوظ ہو گیا کیونکہ اس میں بے شمار دولت اور اناج کھچ کھچ کر پہنچنے لگا اور وہ ہندوستان جس میں ہمیشہ غلے کی فراوانی افراد اور ارزانی تھی قہت اور کال کا گھر بن گیا گیارویں صدی عیسوی یعنی گیارہ سو عیسوی سے لے کر سترہویں صدی عیسوی یعنی سترہ سو تک کے سات سو برسوں میں قہت کے دونوں ممالک کے آداد و شمار ملاحظہ ہوں جو سر ویلیم ڈگبی نے بیان کی ہیں سترہویں صدی تک انگلستان میں کل سو قہت اور ہندوستان میں صرف سترہ جبکہ انگریزوں کے بری سغیر پر قبضے کے بعد سترہ سو عیسوی سے اٹھارہ سو عیسوی تک انگلستان میں سات قہت جبکہ ہندوستان میں گیارہ قہت پڑے اٹھارہ سو ایک عیسوی سے انیس سو تک انگلستان میں صرف ایک قہت اور ہندوستان میں اکتیس قہت جن کی وسط تمام بری سغیر پر حاوی تھی مصر جے کیر ہارڈی بانی لیبر پارٹی برطانیہ نے لکھا اٹھارہ سو ساٹھ سے انیس سو دس تک صرف پچاس برس کے عرصے میں ہندوستان میں بھوک اور فاقے سے مرنے والوں کی تعداد تین کروڑ نفوس پر مشتمل سر ویلیم ڈگبی پروسپرس بریٹش انڈیا میں لکھتا ہے ساری دنیا میں جنگوں کی وجہ سے ایک سو سات برسوں میں یعنی سترہ سو تیرانوے عیسوی سے انیس سو تک پچاس لاکھ کے قریب جانی نقصان ہوا لیکن ہندوستان میں قہتوں سے صرف سترہ سو اکیانوے سے انیس سو تک ایک کروڑ نوے لاکھ سے زیادہ جانے زائے ہوئیں ان قہتوں میں امباد کا سبب انگریز مورخ آسمانی اسباب یعنی بارش نہ ہونا پرار دیتے ہیں یہ عذر لنگ ہے اٹھارہ سو عیسوی سے انیس سو تک بارش کی قلت کبھی نہیں ہوئی سر ویلیم ڈگبی نے قہت کے عداد و شمار اور انگریز ماہرین کی شہادتیں پیش کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ان ایام میں بارش کی کبھی بھی ایسی کمی نہیں ہوئی جس سے قہت پڑتا اور ایسی ہولناک بربادیاں ہوتی بعض انگریز مورخین نے آبادی کی زیادتی کو قہت کا سبب بتانے کی ناکام کوشش کی ہے اس لیے کہ ہندوستان کی آبادی فی مربع میل یورپ کے بہت سے موالک سے زیادہ نہ تھی مثلاً انیس سو اکیس میں انگلستان ویلز کی آبادی فی مربع میل چار سو پانچ ہالینڈ کی چار سو چبون اور بیلجیم کی پانچ سو نواسی جبکہ ہندوستان کی آبادی دو سو گیارہ نفوس فی مربع میل تھی ہندوستان کی آبادی میں اضافہ سات فیصد تھا مگر اضافہ کاشت بھی آٹھ فیصد سے زائد تھا الغرض ان قہتوں کی وجہ سے جس قدر جانی نقصان ہندوستان کو صرف ڈیر صدی میں برداشت کرنا پڑا تمام دنیا کو ایک ہزار برس کی جنگوں میں برداشت نہیں کرنا پڑا انگریز کے ہاتھوں سنتی اور تجارتی بربادی انگریز نے جب دیکھا کہ ہندوستانی مصنوعات ان کے ملک پر چھانے لگی ہیں تو فوراں چونک اٹھا اور ہر قسم کی پیش بندی شروع کر دی سترہ مارچ سترہ سو نتر کو ایسٹ انڈیا کمپنی کے ڈیریکٹروں نے اپنے عالی اردیداروں کو بنگال میں خط بھیجا بنگال میں خام ریشم کی پیداوار بڑھانی کی ہر طرح کوشش کی جائے اور ساتھ ہی ریشمی کپڑوں کی بنائی روکی جائے تاکہ خام ریشم انگلستان آئے اور یہاں سے کپڑا بن کر ہندوستان جائے مقامی کپڑا بننے والوں کو کمپنی کے کارخانوں میں کام کرنے پر مجبور کیا جائے انہیں اپنے طور پر کام کرنے سے روکا جائے اس خط کی تعریف کرتے ہوئے دارالعوام کی ایک منتخب کمیٹی کی ریپورٹ جو سترہ سو تیراسی میں شائع ہوئی ملاحظہ کیجئے اس خط میں ہندوستانی پیداوار خام مال کی ترقی اور مصنوعات کی تیاری کو روکنے کے لیے جو پالیسی صاف صاف بیان کی گئی ہے اس سے مقامی سنت کو ضرور صدمہ پہنچے گا اور اگر اس پر صحیح عمل ہوا تو ہندوستان جیسے سنت و حرفت والے ملک میں ایسا انقلاب رونما ہوگا کہ وہ سنت و حرفت بھول کر صرف نری خام پیداوار والا ملک بن جائے گا اور یہ خام پیداوار انگلستان کی مصنوعات میں کام آئے گی امدہ اثر تو ظاہر ہو چکا ہے ریشم بننے والے آپ کی کمپنی کے کارخانوں میں کام کرنے لگے ہیں اور اگر وہ لوگ اپنے طور پر خود کام کرنا چاہیں تو ان کو روکا جائے نہ مانے تو سرکار انہیں سزا دے اور خود کام کرنے کی ممانعت کر دے بری صغیر کی سنت و تجارت کو مٹانے کے لیے تین طریقے اختیار کیے گئے پہلا طریقہ ہندوستانی کاریگروں کو سنت سے روکا جائے دوسرا طریقہ ہندوستان کا مال انگلستان میں داخل نہ ہونے دیا جائے تجارت میں مامون کے فلسفے پر عمل کرتے ہوئے ہندوستانی درامدات پر بھاری ٹیکس لگا کر انہیں خوب مہنگا کیا جائے تاکہ وہ ملکی مصنوعات کے مقابلے میں نہ ٹک سکیں تیسرا طریقہ انگلستان کی مصنوعات کو ہندوستان کی منڈیوں اور بازاروں میں ٹھوسا جائے اور اتنا سستا کر دیا جائے کہ ہندوستان کی سنت گھٹنے ٹیک کر فنا ہو جائے سر ویلیم بولٹس سترہ سو بہتر میں لکھتا ہے کمپنی کے گماشتے غریب جلاہوں سے جس چیز پر دستخط چاہتے ہیں لے لیتے ہیں اور اگر جلاہ کم لینے سے انکار کرے تو وہ روپیہ زبردستی ان کی کمر میں بندوا دیا جاتا ہے اور پھر ان کو کوڑے بھی مارے جاتے ہیں غریب جلاہے کو خوب تھگا جاتا ہے بازار کی قیمت سے پندرہ فیصد سے چالیس فیصد کم قیمت دی جاتی ہے اسی قسم کا ظالمانہ برتاؤ خام ریشم بننے والوں کے ساتھ کیا جاتا ہے اور ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ ان لوگوں نے ریشم کاتنے کی تکالیف سے تنگ آ کر خود اپنے انگوٹھے کٹوا ڈالے تاکہ وہ اس جبرو تعدی سے محفوظ رہیں صاحبِ معیشتِ الہند لکھتا ہے سترہویں صدی عیسوی میں انگریز سنناوں اور دستکاروں پر جو وقت گزرا اس سے کہیں زیادہ مصیبت ہندوستانی سنناوں اور دستکاروں کے سر پر اٹھارویں صدی عیسوی میں آ پڑی ان کا روزگار بھی مارا گیا اور کوئی پرسان حال بھی نہ تھا اول تو خانہ جنگیوں کے بدولت ملک تباہ ہوا دوسرے سنت و حرفت کا گلہ گھوٹا گیا لوگوں پر مصیبتوں کا آسمان ٹوٹ پڑا برشغیر کی تاریخ میں اٹھارویں صدی بہت خوفناک اور افسوسناک ہے اچھے اچھے شہر ویران ہو گئے اور سنتیں برباد ہو گئیں سنا تباہ ہو گئے اور بحالت مجبوری ذراعات عام لوگوں کا پیشہ بن گئی نیپولین نے کہا تھا انگریز دکانداروں کی قوم ہے اور انگریز واقعتاً اپنے آپ کو محض تاجر خیال کرتے تھے آزاد ملک کا باشندہ ہونے کی وجہ سے نڈر اور منچلے تھے جبکہ صدیوں کی اطاعت و فرما برداری کرتے کرتے ہندوستان کے لوگ پست حمت اور بزدل ہو چکے تھے ملک میں کوئی حکومت اور کوئی طاقت ایسی نہ تھی جو حقوق و انصاف کی نگے داشت کر سکتی پس انگریزوں نے زندہ زمیر سے محروم ہو کر جو چاہا سو کیا پوچھنے والا روکنے ٹکنے والا کوئی نہ تھا برشغیر کی دستکاری اور تجارت کے برباد ہونے کی وجہ سے دستکار اور تاجر بھوک و افلاس کا شکار ہو گئے کرونوں آدمی بھوک سے مر گئے لاکھوں نفوس اخلاقی جرائم ڈاکہ زنی اور چوری چکاری میں مبتلا ہو گئے اور کرونوں نفوس زراد پر گزارا کرنے لگے دستکاری روز بروز کم ہونے لگی دستکاروں کی تعداد پچاس فیصد سے گھٹ کر سات تا دس فیصد رہ گئی دستکاری کرنے والوں کی تعداد بڑھ کر بہتر فیصد ہو گئی جس کے بنا پر قابل زراد زمینیں کمیاب ہو گئی زراد کی طرف لوگوں کا چاروں طرف سے غجوم ہو گیا مویشیوں کے لئے چارہ ناپید ہو گیا جنگل کارڈ ڈالے گئے ایندھن کی سخت قلت اور گرانی ہو گئی زمین کمزور ہو گئی غلے کی گرانی بڑھتی گئی بڑے بڑے شہر اجڑ گئے دیہاتی آبادی بڑھ گئی جہالت عام ہو گئی انگریزوں نے برے شغیر کی دولت اور تمام ذرائع دولت دستکاری تجارت و ذرات سب پر ایسا چھاپا مارا کہ جس کی نظیر نہ سابقہ زمانوں میں کہیں ملتی ہے اور نہ موجودہ زمانے میں کسی دوسری قوم یا ملک میں دکھائی دیتی ہے تاجب ہے ہندوستان میں زندگی زندگی کو کیسے ترستے ترستے گزری انگریز کے ہاتھوں اخلاقی بربادی انگلستان سے چھٹے ہوئے بدماش بدکار گنڈے لوفر اور جرائم پیشہ افراد برے شغیر بھیجے جاتے ایسے لوگوں کے اقتدار اور کسرت سے جو بدترین نتائج تصور کیے جا سکتے ہیں وہ سب ہی ممکن ثابت ہوئے ان بدعمال بداخلاق اور نجس کردار انگریزوں نے اپنے گرد ایسے ہی جرائم پیشہ بدتوار لوگوں کو جمع کر لیا اور ان کے ذریعے لوٹ مار غرط گری اور انسانیت سوز جرائم کا بازار گرم کیا مسٹر سی ہل کہتا ہے کمپنی ملازمین ملک کے حالات سے ناواقف تھے اور افصر چھوٹے ملازموں سے جو بنیے کہلاتے تھے کام لیا کرتے تھے مسٹر برک ان بنیوں کے بارے میں لکھتا ہے بنیا یا دیوان انگریز کے گھر کا منتظم ہوتا ہے وہ ان تمام چالبازیوں اور ایاریوں سے واقف ہوتا ہے جو ظالم کی سزا سے بچنے کے لیے ایک غلام استعمال کرتا ہے بنیاں لوٹتا ہے استحصال بلجبر کرتا ہے غارتگری کرتا ہے اور پھر اس میں سے جس قدر مناسب سمجھتا ہے اپنے صاحب کو بھی دے دیتا ہے ان بنیوں نے بڑے بڑے گھر الڑ دیئے ہیں ملک کو برباد کر دیا ہے اور سرکاری مالگزاری کو سخت نقصان پہنچایا ہے خود حکام وقت ان بنیوں کے ذریعے ذاتی نفع حاصل کرتے ان بنیوں کو بڑے بڑے ٹھیکے دیتے اور پردے میں انگریز اصل ٹھیکے دار ہوتا انہی کی بدولت پرانے شریف اور خاندانی ہندو اور مسلمان اپنی اپنی زمینوں سے بے دخل کر دیے گئے ایک لاکھ سے زیادہ کا ٹھیکہ قانونن نہیں دیا جا سکتا تھا مگر بڑے صاحب لوگوں کے بنیے قانون سے آزاد ہوتے خود وارن ہیسٹنگز گورنر جنرل کا بنیاں تنتو بابو تیرہ لاکھ کا ٹھیکے دار تھا ایک اور بنیاں گنگا گوبن سنگھ بھی ہیسٹنگز کا ٹھیکے دار تھا جولائی سترہ سو پچیاسی اسوی میں دارول عوام میں ایک حساب دکھایا گیا جس میں گنگا گوبن سنگھ کی کمائی تین کروڑ بیس لاکھ روپے بنتی ہے اسی گورنر جنرل کے دیوان رام چند کی نسبت بیان کیا گیا کہ وہ ساٹھ روپے مہوار کا ملازم تھا مگر اس نے بارہ کروڑ روپے کا ترکہ چھوڑا کمپنی کے ایجنٹ روپ کشن کے پاس اتنی دولت تھی کہ اس کی ماں نے اس کے مرنے پر نوے لاکھ روپے خرچ کیا بنیوں کے مظالم جاننے کے لیے صرف دیبی سنگھ کے مثال کافی ہے دیبی سنگھ کلکتہ حکومت کے محبوب بنیوں میں سے تھا چنانچہ بنگال کے بڑے بڑے علاقے اسی کو ٹھیکے پر دیئے گئے دیبی سنگھ شورفہ اور عزتداروں کو ہتکڑیاں پہنا کر حوالات میں رکھتا اور اپنی منواتا زمین سستے دام و نیلام کرا کے خود خریدتا اور یہ قیمت بھی اسی روپے سے ادا کرتا جو انہی زمیداروں سے پیشگی وصول کر چکا ہوتا ایسی بدعمالیاں کرنے سے ملک کی سروت اور دولت تو برباد ہونی ہی تھی ان لوگوں کے اخلاق اور عمال بھی بہت زیادہ بگڑ گئے جو انگریزوں کے ہاشیاں نشین اور کارکن تھے وہ انگریزوں کی حمایت حاصل کر کے منمانی کارروائیاں کرتے عام باشندوں پر اس کا اثر یہ پڑتا کہ جو عادتیں اور اخلاق پہلے برے سمجھے جاتے ان کی برائی دلوں سے جاتی رہی اسی لئے عام طور پر جالسازی بد اخلاقی اور ظلم و ستم پھیل گیا جان بچانے اور دنیا وی زندگی سمحالنے کے لئے لوگ ہر قسم کے جرائم میں اختیار کرنے پر مجبور ہو گئے اور ان اخلاق و عادات میں مبتلا ہو گئے جو شرافت انسانی کے لئے ننگ و آر ہیں وہ چوری کرنے اچکے پن کو عمل میں لانے ڈاکے ڈالنے قتل کرنے چھگی اور دھوکے بازی کرنے بے حیائی اور فواہش کرنے کرانے میں لگ گئے عالی ملازمت کے دروازے بند کر کے مقامی باشندوں کو زلط و افلاس کے گڑھوں میں دھکیل دیا گیا تمام بڑے عہدوں پر انگریزوں کو مقرر کیا گیا اور تمام ذمہ دار عہدوں سے ہندوستانیوں کو ہٹا دیا گیا چھوٹے عہدوں پر مسلمانوں کو نکال کر ہندووں کو رکھا گیا کیونکہ وہ انگریزوں کی پوری چاپلوسی کرتے تھے اور انگریزوں کی خواہشات پوری کرنے کے لیے کسی بھی قسم کی بدعمری سے دریغ نہیں کرتے تھے اور مسلمان ہندو سکھ یسائی کی کوئی تمیز نہیں رکھتے تھے سر جان سولمن اپنی کتاب میں لکھتا ہے ملک کے تمام ذمہ دار عہدوں سے ہندوستانیوں کو نکال دینے کا قدرتی نتیجہ یہ ہوا کہ عالی انتظامی قابلیت کے نشو نمع کے مواقع جاتے رہے اور جو قابلیت ان میں تھی رفتہ رفتہ زائل ہوتی گئی اس کے ساتھ مالی بدحالی نے ان کے گردار کوکس درجہ گرا دیا جس پر مظلوم اور محکوم قومیں پہنچ جاتی ہیں سیکڑوں زمیدار ہزاروں سپاہی اور بے شمار ملازم بے روزگار ہو گئے اور انہوں نے لوٹ مار کا پیشہ اختیار کر لیا چنانچہ نادپور سے لے کر خلیج بنگال تک تئیس ہزار ڈکیت لوٹ مار کرتے پھرتے تھے جنہوں نے اٹھارہ سو انیس کے موسم سرما میں صرف دس دنوں میں ایک سو بیاسی قتل کیے پانچ سو زخمی کیے اور تین ہزار کو ترہ ترہ کی عیزائیں دیں اور تقریباً ایک کروڑ کا مال لے اڑے بری سغیر کے باشندوں کی اخلاقی گراوٹ کا ایک اور سبب انگریز کا لائے ہوا قانون تھا عدالتوں قانونی مشیروں حصول انصاف کے لیے ادنا عدالتوں ہائی کورٹس اور سپریم کورٹس کا نظام انتہائی سبر آزما وقتلب اور مہنگا تھا عام طور پر مہینوں اور سالوں کا انتظام دور دراز کا سفر دور دھوپ کی تکالیف اور سرمایہ و دولت کی بربادی کا سامنا کرنا پڑتا تھا جبکہ انگریزوں سے پہلے یہ سب قوانین عدل و انصاف اور ان کی عملی کارروائیاں نہایت سادہ اور بے خرچ تھی ان میں فریقین کو نہ دور دراز کے اسفار کی زہمت اٹھانا پڑتی اور نہ مہینوں سالوں کا انتظار اور دور دھوپ کی مشقت کے ساتھ سرمایہ و دولت کی بربادی کی مصیبت اٹھانا پڑتی تھی انگلستان کے مشہور مقرر ایڈونڈ برک نے برطانوی پارلیمنٹ میں خوب فاضح الفاظ میں کہا تھا مشقی ممالک کی حکومتیں خود مختار ہونا نہیں جانتی ایشیا کا بڑا حصہ مسلمان حکمرانوں کے تحت ہے اور اسلامی حکومت کے معنی ہی قانونی حکومت کے ہیں عیسائی بادشاہوں کے مقابلے میں مسلمانوں کے قانون میں بدرجہہ زیادہ مضبوطیاں ہیں ان کا اپنے قانون کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ اقتدارِ عالی صرف خدا کے پاس ہے ریایہ اور بادشاہ سب قانون کے پابند ہیں اگر کوئی شخص قرآن کی اقایت بھی اس مضمون کی دکھا دے کہ اس کی روح سے کسی کو خود مختارانہ اختیارات حاصل ہیں تو میں تسلیم کروں گا کہ میں نے قرآن کا اور ایشیا کے حالات کا بیکار مطالعہ کیا ہے قرآن شریف کا ہر ہر لفظ ظالموں کے خلاف گرج رہا ہے اس قانون کی تشریح کرنے والا علماء یا قاضیوں کا طبقہ ہے جو اس کا محافظ قرار دیا گیا ہے یہ طبقہ بادشاہ کی ناراضگی سے محفوظ ہے اور اسے بادشاہ بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا وہاں کی حکومت ایک حد تک جمہوری ہے لارڈ مکالے لکھتا ہے انگریزوں نے جو عدالتیں قائم کییں اس کے ججوں میں سے ایک بھی ایسا نہ تھا جو ان کروڑوں انسانوں کے رسم و رواج سے واقفیت رکھتا ہو جن کے مقدر کے فیصلے اس کے ہاتھ میں تھے مقدمات کی مثلیں اس رسم الخط میں لکھی جاتی ہیں جس سے مقامی باشندے سرہ سر ناشنا تھے فیصلے اس زبان میں لکھے جاتے جو ان کی سمجھ سے باہر تھی عدالتوں کی گرد ہندوستانی آبادی کے بدترین لوگ جمع ہو گئے تھے جو چغل خور، جھوٹے گواہ، مقدم باز اور دغا باز تھے انگریزی مشیران قانون جس سرعت کے ساتھ پورے ملک میں پھیلے اس سرعت کے ساتھ تو حملہ آور بھی نہ پھیلے تھے خلاصہ یہ کہ ان عدالتوں اور ان کے قوانین سے ہندوستانیوں کے اخلاق و عمال پر نہایت ہی زہریلا اثر پڑا ان کے اخلاق حد درجہ گرتے چلے گئے اور ہر طرف بد اخلاقیوں اور بد عمالیوں کا دور دورہ ہو گیا انگریز کے ہاتھوں تعلیمی بربادی انگریزوں کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ تعلیم یافتہ لوگوں کی کسرت رہی تو ہم حکومت نہ کر سکیں گے اس لیے انہوں نے تعلیم گاہوں کو ملیہ میٹ اور تعلیم کو نیست و نابود کر دیا تعلیم کے لیے تمام وقف جائدادوں کو اٹھارہ سو اٹیس میں سرکاری قبضے میں لے لیا بنگال کے کل رقبے کا چوتھائی حصہ تعلیم کے لیے وقف تھا وہ ہڑپ کر لیا گیا تاکہ تعلیم کا ڈھاچہ جس بنیاد پر کھڑا ہے وہی ختم کر دی جائے پڑے ہی عرصے میں جب تعلیم گاہیں ختم ہو گئیں اور نئے تعلیمی دارے نہ قائم ہو سکے اور پرانے تعلیم یافتہ لوگ آہستہ آہستہ وفات پا گئے تو چاروں طرف ہندوستان میں جہالت کا دور دورہ ہو گیا اٹھارہ سو تئیس میں برطانیہ کے معززین لارڈ الفنسٹن اور لارڈ ایف وارڈن نے ایک متفقہ یادداشت حکومت کو پیش کی انصاف یہ ہے کہ ہم نے دیسیوں کی ذہنت کے چشمیں خوشک کر دیئے ہیں ہماری فتوحات کی نوعیت ایسی ہے کہ جس نے نہ صرف علمی ترقی کی حمت افضائی کے تمام ذرائع ختم کر دیئے ہیں بلکہ حالت یہ ہے کہ ان کے اصلی علوم گم ہو جانے اور گزرے ہوئے لوگوں کے ذہنوں کے تخلیق کردہ شاکار بھی مٹ جانے کا اندیش آئے اس الزام کو دور کرنے کے لیے کچھ کیا جائے انگریز کی ہمیشہ سے پالیسی رہی کہ برے صغیر کے باشندوں کی ذہنت بالکل برباد کر دی جائے ان میں علمی بیداری پیدا نہ ہونے دی جائے ان کے ہر قسم کے کمالات فنا کر دیے جائیں اور ان کو غلامی کی بدترین خدمت گزاریوں اور کاشتکاریوں وغیرہ میں مبتلا رکھا جائے تاکہ انگریز کی برطری قائم رہے اور وہ عالی حاکم بنا رہے مالکان ایسٹ انڈیا کمپنی نے سترہ سو بانوے میں میسٹر ویلبر فورس کی جانب سے پیش کی جانے والی تجاویز کی شخت مخالفت کرتے ہوئے کہا امریکہ میں درس گاہیں قائم ہونے کا یہ نتیجہ نکلا کہ وہ ملک ہمارے ہاتھ سے نکل گیا یہاں بھی ایسا ہی ہوا تو کمپنی کے فوائد کا خاتمہ ہو جائے گا جس ہندوستانی کو تعلیم حاصل کرنی ہو وہ انگلستان چلا آئے تعلیم گاہوں اور علم کا فنا کر دینا معمولی وصلہ نہ تھا اور کمپنی کی مخالفت کے باوجود آوازیں اٹھتی رہیں اور چیخ و پکار مشتی رہیں بہت سے منصف مزاج انگریز مقامیوں کی حمایت بھی کرتے رہے جس کے نتیجے میں تعلیمی ضروریات انجام دینے کے لیے اٹھارہ سو چونتیس میں کمیٹی بنائی گئی اور کمیٹی کا صدر لارڈ مکال مقرر ہوا جس نے تعلیم کے نام پر ایسا کام دکھایا جس کا خمیازہ آج بھی ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے اس نے تمام علم و فنون کی تعلیم انگریزی زبان میں لازمی قرار دی داخل نساب فنون ایسے ہرگز نہ تھے کہ ماہر فن بننے میں کام آتے جیسے جرمنی برطانیہ روس جاپان نے ان فنون سے ماہرین پیدا دی نساب میں ایسی کتب شامل تھیں جو لا مذہب اور بے دین بنا سکیں ان ممبران کمیٹی کا یہ تھا کہ انگریز حکام کو اپنے دفاتر کے لیے کلرک مل سکیں اور ترجمان مہیا ہو سکیں کمیٹی کے ایک ریپورٹ میں درج ہے ہمیں ایسی جماعت بنانی چاہیے جو ترجمان بن سکے جو خون اور رنگ کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہو مگر ذہن، سوچ، فکر اور رائے کے اعتبار سے انگریز ہو اس تمام تعلیمی جد و جہد کے مظاہروں، کمیشنوں، کمیٹیوں اور اسکیموں کے علانات کے باوجود 35 برس بعد مردم شماری میں خاندہ لوگوں کا شمار صرف 3.2 فیصد تھا اور یہ خاندگی اردو، انگریزی، فارسی وغیرہ کسی بھی زبان کی تھی 1871 سے 1921 تک خاندہ لوگوں کا عوصت جو کچھ بڑھا وہ صرف 4 فیصد ہے انگریز نے ہندوستان میں تعلیم کی مد میں ایسی مشکلات اور پیچیدگیاں پیدا کی جن کی بینا پر یہ ملک انتہائی جہالت میں فس کر رہ گیا انگریز کی غرض صرف اس پدر تھی کہ برطانوی حکومت کی ستوت و جبروت قائم رہے اور ریایہ کا ایک ایک فرد حکام کے چنگل میں پھسا رہے اور ایسا ہی ہوا منافرت کی چنگاریاں ہمدردی، انسانیت اور خدمت خلق کا دعویٰ کرنے والے انگریزوں کی شر انگیز پولیسی کی اصل تصویر دیکھئے فرقہ واریت اور منافرت کی چنگاریاں سلگانے اور ان کو ہوا دینے والی اغیس قوم کا اصل جہرہ دیکھئے سر جان ملکم کہتا ہے اس قدر وسی ملک میں ہماری غیر معمولی قسم کی حکومت کی حفاظت اس عمر پر منحصر ہے کہ ہماری عملداری میں جو بڑی جماعتیں ہیں ان کی عام تقسیم ہو اور پھر ہر جماعت کے ٹکڑے مختلف ذاتوں، فرقوں اور قوموں میں ہوں جب تک یہ لوگ الگ الگ بٹے رہیں گے اس وقت تک کوئی بغاوت اٹھ کر ہماری قوم کے استحقام کو متزلزل نہیں کر سکے گی لارڈ الفنسٹن گورنر ممبئی چودہ مئی اٹھارہ سو انسٹھ میں ایک یاد داشت میں لکھتا ہے نفاق ڈال کر حکومت رومیوں کا اصول تھا اور یہی اصول ہمارا بھی ہونا چاہیے اس سے پہلے کارنی ٹیکس نے اٹھارہ سو اکیس میں لکھا تھا لڑاؤ اور حکومت کرو رومن کا مقولہ ہماری حکومت کا اصول ہونا چاہیے انگریزوں نے اپنے مفاد اور خودغرضی کے لیے مختلف تدبیروں سے نفاق ڈلوایا اور آپس میں ایک دوسرے کو لڑایا کبھی ایک جماعت پر دست شفقت رکھا اور کبھی دوسری پر اسی طرح ایک ہی مذہب میں کئی کئی فرقیں ایجاد کروا کر مذہبی کشت و خون کی صورتیں پیدا کی ایڈورڈ ٹومسن اپنے کتاب میں اقرار کرتا ہے ہندوستانیوں میں نا اتفاقی اور اختلاف کو زندہ رکھنا عرصہ قدیم سے ہمارے سیاستدانوں کا مرغوب مشغلہ بنا ہوا ہے اور واقعی یہی صحیح ہے انگریز برے صغیر کے تمام باشندوں کے دشمن رہے لیکن مسلمانوں کو وہ اپنا اصل دشمن سمجھتے تھے اس لیے کہ برے صغیر انہوں نے مسلمانوں ہی سے چھینا تھا اور مسلمانوں کو سیاسی ہی نہیں بلکہ دماغی قوت سمجھتے تھے جنانچہ انہوں نے مسلمانوں کو حدف بنا کر برباد کرنا شروع کر دیا انگریزوں نے مسلمانوں پر حکومت کے دروازے بند کر دیئے آلہ سیاسی، فوجی، عدالتی اور انتظامی احدوں سے الگ کر دیا جائیدادیں زبط کر ڈالی اوقاف برباد کر دیئے گئے تعلیم چھین لی تجارت، سنت اور زراج برباد کر ڈالی اخلاق بھی تباہ کر ڈالی اور اپنے ساتھ ہندووں کو ملا کر مسلمانوں کا ناد قابن کر دیا نہیں منت کشے تاب شنیدن داستان میری خموشی گفتگو ہے بے زبانی ہے زبان میری